بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کسی بھی مسلمان کو عذیت پہنچائی اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے تو اس کے لئے جہنم میں جلنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے اور جو لوگ ایمان لاکر عمل سالح کرتے ہیں ان کا ٹکانہ جنت کے باغات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم پیدا ہو کر مرو گے اور پھر زندہ ہو گے اللہ بخشنے والا اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہی کا مالک ہے وہ اللہ سرکشوں کو کر ڈالتا ہے اگر یقین نہیں ہے تو فرعون قوم سمود کے حالات کو دیکھ لو مگر کفار ان واقعات سے سبق لینے کی بجائے قرآن کو جٹلانے اور مٹانے کی درپے ہیں مگر قرآن تو محفوظ ہے البتہ یہ لوگ گریفت میں آنے والے ہیں واقر و توانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری بات چل رہی تھی کچھ دنوں سے فیزیکل اینڈ جوڈیشل ریمانڈز کے اوپر آج ہائی کورٹ میں تھا کینٹین پہ بیٹھے ایک دوست کے ساتھ ان ڈائریکشنز کی بات چل نکلی جو کہ فیزیکل اور جوڈیشل ریمانڈز سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروینشل گورنمنٹز کی جو ڈائریکشنز ہیں پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور جو ہیں اسے کچھ ہم نے غب شف لگائی میرے کیس سے مطلقہ تو دوست ہے میرے ان کے جو کیس تھا اس سے درگر تھا ان کی بحث تو لمبا ہے میں نے سوچا کہ چھتے ہیں ہم ان ڈائریکشنز کے اوپر جو مختلف ہائر کورٹ نے ریمانڈ کے حوالے سے دی ہیں اس کو اپنے موضوعیں بحث بناتے ہیں بحث کیا ہے سائد صرف غب شف ہے آپ اس کو مہربانی آپ دسکشن کا نام دے لیتے ہیں یہ لیکچرز سمجھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غلام سرور سرور کیس کی بات کرتے ہیں غلام سرور کیس جب ہم نے پڑھتے ہیں تو غلام سرور کیس میں ایک منجسٹریٹ جس کو فیزیکل ریمانڈ دینے کے لیے امپاور کیا ہے مطلقہ اس کو ڈائریکشنز دی ہیں یاد رکھئے گا کہ ریمانڈ کے جو اختیارات ہیں وہ ہمیشہ مجسٹریٹ درجہ اول کے لیے ہیں اور مجسٹریٹ درجہ سوم ریمانڈ کے لیے بطا مجسٹریٹ درجہ دنے کے لیے اس کو پولیس ریمانڈ دینے کا اختیار سوبائی گورنمنٹ نے دیا ہے صرف وہ اگر نہیں دیا تو وہ کتی شورج ہے وہ بھی نہیں کر سکتا اب ریمانڈ کے حوالے سے مجسٹریٹ صاحب جو گائیڈ لائنز دی ہیں غلام سرور کیس نائنٹین ایٹی فور پی سی آر ایل جے پیش ٹو فائیو ڈابل ایٹ میں اس میں صاحب سے پہلی جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ پہلے ففٹین ڈیز کے لیے ایک منجسٹریٹ کو چاہیے کہ وہ ملزم کو جوڈیشل کریں اگر ناگزی ہے اس کی حراست میں اس کو دیا جانا ہے اور ایسا کرنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور ایکسپشنل ریزنز موجود ہیں کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ نہ کر جائے بلکہ پولیس ریمانڈ پہ پولیس ریمانڈ ہوگا ادروائز پولیس ریمانڈ نہیں دینا چاہیے اور اگر دینا بھی پڑ گاتا ہے تو کم از کم عرصے کے لیے دیا جائے گا دوسری بات ایک دو تین دن کے لیے عرصے کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے تیسری ڈائریکشن یہ ہے کہ اس ریمانڈ دیا جائے گا اس کی ریزن لکھی جائے گی کس وجہ سے دیا جا رہا ہے وہ وجہ مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے بعد چوکتی ڈائریکشن ہے کہ سیشن جج کو اس ریمانڈ کی کاپی بجوائی جائے پانچویں ڈائریکشن یہ ہے کہ اگر پولیس ریمانڈ میں دیا جانا ہے تو پہلے پندرہ دن کے اندر اندر پولیس سے مکمل یا نامکمل چلان پیش کرنے پہ اس مجسٹریٹ صاحب کو اسرار کرنا چاہیے چھٹی جو ڈائریکشن دی گئی غلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ اگر چلان پیش نہیں کیا جاتا یا انویسٹیگیشن میں کوئی پراغرس نظر نہیں آتی مجسٹریٹ کو تو دین وہ مزید ریمانڈ جاری کرنے سے گریز کریں اور اگر ساتھویں ڈائریکشن میں یہ ہے کہ اگر مجسٹریٹ یہ دیکھے کہ اس ملزم قسم کا کوئی کریمینیٹنگ میٹریل نہیں ہے تو وہ فوریس ملزم کو شورٹی یا ویڈوڈ شورٹی ریلیز کر سکتا ہے اس کے بعد کہ ریمانڈ اپلیکیشن کے بغیر مجسٹریٹ کو ریمانڈ آرڈر جاری نہیں کرنا چاہیے مطلقہ جو تفتیشی ہے وہ اس کی طرف سے ریمانڈ کی اپلیکیشن آنے چاہیے نائنٹھ جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اگر پندر ریمانڈ مکمل ہو جاتا ہے اور پھر ریمانڈ کے لیے یا التوار اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ریمانڈ نہیں دیا جانا چاہیے دسویں ڈائریکشن یہ غلام سرور کیس میں دی گئی تھی کہ مجسٹریٹ کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ ملزم کے خلاف ریکارڈ پر کافی شہادت موجود ہے جو یہ شک پیدا کر دی ہے کہ جرم اسی ملزم نے کیا ہے کریمینیٹنگ مٹریل اس کے خلاف سفیشنٹ ہے اور ملزم کا پولیس ریمانڈ مزید ایویڈنس کولیکٹ کی جا سکتی ہے اور گیارمہ نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی غلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ ملزم عدالت میں اگر سامنے نہیں ہے تو ریمانڈ نہیں جاری کیا جانا چاہیے بارہ نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی بارہ ویڈ ڈائریکشن یہ ہے کہ مجسٹریٹ کھائش کے اوپر ریمانڈ جاری نہیں کرنا چاہیے اپنی کوٹ کے اندر ریمانڈ جاری کرنا چاہیے تھرٹین نمبر پہ جو ڈائریکشن دی گئی گلام سرور کیس میں وہ یہ تھا کہ ملزم پولیس ریمانڈ کے خلاف اس لیے موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ یا اس کا وقی باقاعدہ کنٹسٹ کر سکے اس ریمانڈ کو چودھویں جو ڈائریکشن دی گئی وہ یہ تھا کہ جو بجیکشن ملزم یا اس کا وکیل ریز اس ملزم کے اطراز کو مثل مقدمہ کے اندر درش کیا جائے گا اور اگر اس ملزم کے اطراز کو رد کرنے کی رد کیا جا رہا ہے پولیس کو ریمانڈ دیا جا رہا ہے پولیس ریمانڈ ملزم کو دیا جا جو اطراز اٹھائے تھے ملزم نے اس اطراز کو رد کرنے کی اس اطراز کو ریجیکٹ کرنے کی جو ریزن ہیں مضبوط ریزن وہ مجسٹریٹ صاحب لکھیں گے اور انویسٹیگیشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی ہے انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے تو پھر مزید ریمانڈ دینے سی بار کر سکتا ہے سیون ٹین نمبر پہ یہ ڈائریکشن باقاعدہ دی گئی اور اگر ملزم کو گرفتار کیے جانے کے آفٹر ٹو منت ریمانڈ کے لئے اپلیکیشن پیش کر دی جائے تو ریمانڈ صرف ناغذیر صورتحال میں ہوگا درواز نہیں ہوگا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر انٹیرم چلان نامکمل پیش کر دیا گیا ہے تو اسی کی بنیاد پر فرست گواہان کے اندر جو موجود ان کی ایزیمینیشن انچیف جو ہے وہ مجسٹریٹ صاحب ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اگر دو ماہ کے اندر اندر پہلے پہلے لازمن پیش کیا جانا چاہیے تھا تو اس بارے میں اس مجسٹریٹ کو چاہیے سیشن جج کو ریپورٹ پیش کریں اور اس کے پیش جو دیسٹریٹ کے پولیس آفیسر ہیں سیپیو ساہب ان کو باقاعدہ طور پر اس کی اطلاع کریں یہ واضح کیا گیا ہے کسوے نمبر پہ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ کبھی بھی منجسٹریٹ کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے یا کسی ملزم سے مار کٹائی کر کے کوئی کنفیشن لینے کے لیے کتی صورت پولیس ریمان گراٹ نہیں کرنا چاہیے اور بائیسے نمبر پہ اقلام سرور کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ کبھی بھی ایک منجسٹریٹ کو پولیس ریمانڈ میں ایک ملزم کو مکینیکلی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے پولیس کی ریمانڈ کی جو اپلیکیشن اس کے اوپر بلکہ سوچ سمجھ کے سالڈ گراؤنڈ ناغذیر وجوہات کی بنا پہ ہی وہ ایسا کرے گا اس حوالے سے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ نائنٹین نیٹی فور پی سی آر ایل جے پیج ٹو فائیو ڈبل ایٹ غلام سرور کیس کو آپ ضرور دیکھئے گا اور اس حوالے سے انیس سو پچانوے ایم ایل ڈی پیج ڈبل سیون ون اور انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جے پیج نائن سیون جو ہے وہ لاؤرہ ای کوٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ واضح کی گئی تھی ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ملزم کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا ہے تو اسی تانے کے جو دوسرے مقدمات ہیں اس میں بھی وہ تصور کیا جائے گا کہ اس کو تمام مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے اور ایک ہی ریمانڈ سے تمام مقدمات کے جو ہیں اور ملزم کو دوسرے ریمانڈ کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو بانوے کراچی آئی کوٹ پیج تھری فائیو ایٹ اور انیس سو بانوے پی سی آر ایل جے پیج وان تھری وان جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن البتہ ایک 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 ایکشن بھی آ جاتی ہے کہ اگر دو مختلف وقوع جات ہوئے ہیں اور مختلف مختلف جگہوں پہ ہوئے ہوئے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی اور آ جاتی ہے اس حوالے سے انیس سو کارنے پی سی آر ایل جے پیج آپ کو اچھی گائیڈ لائنج فارم کرتی ہے اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ پولی ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہیں کریمینل اور چپٹر الیون ہے پارٹ بھی ہے یعنی ہائی کوٹ رول اینڈ آرڈرز جو ہیں والیوم تھری چپٹر تھرٹین پارٹ بھی کے اندر باقاعدہ طور پر ریمانڈ کے حوالے سے ڈائریکشنز دی گئی تھی اور واضح کیا گیا تھا کہ جو با اختیار مجسٹریٹ ہے اس کو باقاعدہ طور پر ملزم کو پیش کیا گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ کیا ملزم کریمینیٹنگ میٹریل موجود ہے یا نہیں ہے اور اس حوالے سے اس کو چاہیے کہ پولیس کی زمنیاں تفتیش کی زمنیوں کو سٹوڈی کرے اور کتنے عرصے سے یہ پولیس کی حراست میں ہے اور کیا پولیس کو کس مقصد کے لیے کس سپیسیفک پرپس کے لیے ریمانڈ اس ملزم کا چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پولیس اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ جی ملزم سے مزید معلومات مل سکتی ہیں تو اس بنا پہ ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر واضح کر دیتے ہیں کہ صرف امپورٹنڈ اینڈ سپیسیفک پرپس کو پولیس ریمانڈ جاری نہیں کرنا چاہیے کم سے کم وقت کے لیے دیا جانا چاہیے اور جتنا عرصہ پولیس کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے اس کو دے اور اس کے علاوہ قطعی سورج اس کو پولیس ریمانڈ گرانٹ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیں کہ مجسٹریٹ کو چاہیے کہ ملزم کی جو اعتراضات ہیں ریمانڈ کے اوپر اس کو لازمی سنیں اور ملزم کی نمائندگی بذریہ وکیل کریں باقاعدہ ملزم کے بحاف پر ریمانڈ کو کنٹیسٹ کریں اور ملزم کا جو اعتراض ہے اس ریمانڈ پہ کس بنا پر ریجیکٹ کریں پولیس کسٹڈی میں دیا جا رہا ہے پولیس ریمانڈ میں دیا جا رہا ہے یہ وجوہات بھی لکھنا منڈیٹری ہیں اور اس کے علاوہ یاد رکھے گا ایک اہم بات کہ دیورنگ ریمانڈ ملزم اپنے وکیل کو اور اپنے دوستوں کو اپنے عزیز وقارب کو بھی مل سکتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور اس کا چپٹر ٹونٹی فائیو ہے اور رول ہیں ٹونٹی فائیو ٹوائنٹ فائیو سکس اس میں واضح کیا گیا تھا کہ ایک جو پولیس تفتیشی آفیسر ہے وہ کسی ملزم کو جو بھی اس گھنٹے سے زائد اپنے پاس حراست میں نہیں رکھے گا اور وہ فوری طور پر اس کو پیش کرے گا اپنی زمنیاں لے کے ایک مجھے پھر اگر اس کو پولیس ریمانڈ چاہیے تو وہ باقاعدہ اس کی اپلیکیشن دے گا اور کیس ڈائریز جو ہیں وہ فوری طور پر وہ جائے گا اور یہ ساری بات وہ واضح کی گئی تھیں پولیس رولز نائنٹین ترٹی فور میں بھی اور جہاں تک معاملہ ہے جوڈیشل ریمانڈ کا تو اس کے اوپر ہم واضح کر دیتے ہیں کہ بنیاد دائریکشنز ہمیں ملتی ہیں وہ محمد حیات کیس ہمیں جوڈیشل ریمانڈ کے حوالے سے جس طرح سے فیزیکل ریمانڈ کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی ہمیں جو گائیڈ لائنز ملی ہیں وہ غلام سرور کیس سے نائنٹین ایٹی فور پی سی آر جے پیش ٹو فائی ڈیبل ایٹ سے ہمیں ملی اسی طرح جوڈیشل ریمانڈ کی جو ڈیریکشنز تھی وہ محمد حیات کیس نائنٹین سکسٹی نائن پی سی آر جے پیش سی ایٹ سکس میں ہمیں ملتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ کا عام طور پہ جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ملسم کو جیل میں بھیگ دیا جائے پولیس کا سٹڈی اور یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا معاملہ سامنے نظر آئے مجسٹریٹ کو کریمنیٹنگ میٹریل نہیں ہے کوئی ریکوری پینڈنگ نہیں ہے معاملہ اگر فرض کریں سیول نیچر کا معاملہ ہوتا ہے فائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں فوریٹی نائن ایپ کے کیسز ہیں تو اس میں جیوڈیشل مجسٹریٹ کو ہمیشہ سے نہیں دینا چاہیے فیزیکل ریمان بلکہ جیوڈیشل ریمان ہی گرانٹ کرنا چاہیے اور اگر پولیس آفیسر تفتیشی صاحب استعداد کرتے ہیں کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہے مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے تو دین مجسٹریٹ ملزم کو جیوڈیشل ریمان پر جیل بجوا سکتا ہے اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تفتیشی افسر مزید پولیس ریمان کی اپلیکیشن دے دیتا ہے تو مجسٹریٹ مزید فیزیکل ریمان کی اجازت دینے سے انکار کرتے ہوئے ملزم کو جیوڈیشل ریمان پر جیل میں روانہ کر سکتا ہے اب یاد رکھے گا کہ جیوڈیشل ریمان کے لیے جو گائیڈ لائن اور جو ڈائریکشن ہمیں ملتی ہیں مختلف کی اس لاز میں وہ یہ ہے کہ ایک مجسٹریٹ کو جیوڈیشل ریمان کے حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا اس مقدمے کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ مزید تفتیش اس کی باڈی کے اس کی فیزیکل ریمان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس کو فیزیکل ریمان نہیں دینا چاہیے بلکہ جیوڈیشل ریمان ہی دے دینا چاہیے اس ملزم کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں بن رہا ہے اتنا سٹرونگ نہیں ہے ہے تھوڑا بہت ہے تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ فیزیکل ریمان نہ دے بلکہ اس کا اس ملزم کا جیوڈیشل ریمان کرے گا کوئی برامدگی نہیں ہونی ہے کوئی برامدگی پینڈنگ نہیں ہے کسی مقدمے میں تو پھر فیزیکل ریمان نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس ملزم کا جیوڈیشل ریمان جو ہے وہ گرانٹ کیا جانا چاہیے برامدگی البتہ آپ کا پتہ ہے کہ جسمانی ریمان کے حوالے سے ہائی کوٹ کی یہ ڈائریکشن بھی ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے تھوڑے سے تھوڑے عرصی کے لیے دینا ہے اسی طرح آپ کو مجھو نائنٹین ایٹی نائن کی جو سیکشن وان سکسٹی سیون ہے اب ہمارے ہاں عام طور پہ جو کنسفٹ پائے جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ تصور کر بیٹھتے ہیں عام پبلک کے ریمان کی منظوری فیزیکل ریمان کی یا گیشل ریمان کی منظوری یا نامنظوری پولیس کی اپنی مرضی پر ہوتی ہے اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریمان کے وقت کسی وکیل سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا کسی وکیل سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا بلکہ وکیلوں کی بجائے پولیس کے جو ٹوٹ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان ٹوٹوں کو کہ بندے کوئی یوڈیشل کروایا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ فیزیکل ریمان اگر لینا ہے تو تھوڑا لے تھوڑا بھی اگر تو پھر پٹائی نہ کرے اس کو تانگ نہ کرے اور اس حوالے سے پولیس جو پیسے بھی لیتی ہر جگہ پہ ہم نے دیکھ حالانکہ ایسا نہیں ہے قانون بقاعدہ طور پر اور ہائیر کوٹس بقاعدہ طور پر غلام سرور کیس کے علاوہ ہر کیس میں ہائیر کوٹس ملزم کو بنیادی حق دیتے ہیں وہ اپنے فیزیکل خلاف اپنے اترازات کو آن ریکارڈ لے کے آ جائے اور بزریہ وکیل اس کو کنٹسٹ کرے باقاعدہ طور پر اتراز کرے اور وکیل کے ذریعے جس فیزیکل ریمانٹ کی بن جائے وہ جوڈیشل ریمانٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے حتیٰ کہ ملزم علی اور اگر کسی قسم کا ملزم کے خلاف کوئی کریمینیٹنگ مٹریل نہیں ہے وہ بے گناہ ہے پریما فشائی نظر آ رہی ہر چیز تو پھر اس کو ریلیز بھی کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ انیس سو ترینوے پی سی آر جی پیج ٹیبل ٹو وان پی سی آر جی پیج وان ٹو زی رو فور اور ٹو تھ پیج وان فائی سی سی سکس اور نائنٹین ایٹی نائن پی سی آر جی پیج تھری نائن وان نائن اور انیس سو چراسی پی ایل ڈی لاورا ای کوٹ پیج ٹو فور ٹو فور ٹری سکس اور یہ تمام جو ہیں یہ ہمیں کیس لاز جو ہائر کوٹس کے ہیں یہ ہمیں گائیڈ لائنز فاہم کرتے ہیں جوڈیشل ریمان کی اس میں جب کبھی فیسیل ایک ملزم کنڈیشل یا وکیل تو وہ جثمانی ریمان کام سے کام ارس کے لیے لے گا اتراز کرے گا اتراز کر کے اس کو جوڈیشل کروا سکتا ہے جوڈیشل عام طور پہ ہمیں پر دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی کا شکار ریمان کے اندر کوئی وکیل جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا ہے اور اس پولیس کی چاندی ہوتی ہے اور بعض وقت تو بہت زیادہ پیسے پولیس لے لیتی اور بعد میں جب معاملات کھلتے ہیں تو پھر لوگ بچارے ہوتے انٹی کرپشن میں بچال اجاز دیں اور پولیس تران کے خلاف جنہوں نے بھاری بر کم پیسہ کھایا ہوتا اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دیتے ہیں جنہیں ہمارے ملزم کا ریمان لیا ریمان پہ ہمیں ایکسپلوئٹ کیا اور ہم سے اتنا پیسہ اس نے وصول کر لیا اور یاد رکھے گا کہ اس حوالے سے دو ہزار سولہ پی سی آر جی پیج ون فائی ڈبل سکس لائر آئی کوٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ہمیں اس پوائن پہ کافی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے ہمیں یاد رکھے گا اور ریمان کے حوالے سے چند ایک بات جو ہم نے دسکس کی ہیں تو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں اور نہ ہی یہ کوئی اتنا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اور نہ ہی یہ کسی بڑے لا پوائنٹ ہے یہ چھوٹا سا معاملہ ہے جو عام زیر بحث تھا چھوٹے سا معاملے میں تو میں نے کہ آپ نے سب دوستوں کے ساتھ ہمیں ضرور شیئر کیا جانا چاہیے دعا میاد سکھئے گا اللہ حافظ